پیشنگوئی ہے ان کے بارے میں کہ ایک نبی آئیں گے عرب کے علاقے سے جو یہ یہ کام کریں گے اور وہ پیشنگوئیاں کسی پر فٹ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر ایک آخری نبی آئیں گے جب اللہ کا پیغام جا ہے وہ اپنی پیک تک پہنچ جائے گا یہ لوگ یہود و نصارہ پاتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا مکتوباً عندہم اپنے ساتھ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں ان کا ذکر ہے یہ دعویٰ کر دیا قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہی و اصحابہی الغر المیمین ومن تبعہم بإحسان علیہ ومدین اما بعد اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمة للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میرے عزیز اموطنوں آپ کے سامنے آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے اور اس دوران انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور ہمارا جو جوان طبقہ ہے جو ہمارے بچے ہیں سکولوں اور کالجز میں ان کے لئے خصوصاً اور باقی تمام بزرگوں کے لئے اور ہماری جو مسلم عوام ہیں اردو سپیکنگ دنیا میں ان کے لئے عموماً ہم کچھ انفرمیشن مہیا کرنا چاہتے ہیں اسلامی تاریخ پر اسلامی تاریخ پر بہت کم مواد موجود ہے اردو زبان میں ویڈیو کی صورت میں کتابیں تو بہت ساری ہیں اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے اس دور میں کتابیں پڑھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ ہم فیس بک پیجز اور باقی پیجز انسٹرگرام پیجز شاید سینکڑو پیجز پڑھ لیں لیکن جب کتاب کھولیں گے تو ہمیں نیند آ جائے گی تو اس کا ایک ہمارے پاس سلوشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لئے آسانی پیدا کر دیں اور جو مواد کتابوں میں موجود ہے اس کو ویڈیوز کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ تو اس سیریز کا مقصد اس سلسلے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء خطباء بلاغاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر بعد کے لوگ جو آئے جنہیں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اور اسلام کے لئے بڑے بڑے کام کیے ان کی تاریخ کو پڑھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسرے ہیروز سے بہت متاثر ہیں کچھ لوگوں کے ہیروز جو ہیں وہ فوٹبال سٹارز ہیں کچھ کے میوزک آرٹس ہیں کچھ کے ایکٹرز ہیں اور کچھ کے سپورٹس من یا سپورٹس ویمن ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک متبادل رستہ بھی دکھائیں جو بھولا ہوا رستہ ہے ہم بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مسلمان امت کو عموماً اور ہمارا جو جوان طبق ہے اس کو خصوصاً راہ راست دکھائیں اسلامی تاریخ بیان کر کے ان کے سامنے تاکر وہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں بہت بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں اور ان کی یہ قربانیاں جو ہم ضائع نہیں کر سکتے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کے بارے میں جانے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ان قربانیوں سے ہم آج کے دور میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ انسپریشن لے سکتے ہیں تو اس سیریز کا اس سلسلے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی جائے اور یقیناً سب سے پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر سید الانبیاء ان کی صیرت سے شروع کریں گے بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اس موضوع پہ بہت سارے علماء نے گفتبو بھی کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم مختصراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کریں شروع میں اور اس کے بعد انشاءاللہ خلفاء راشدین کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں اور پھر اس کے بعد کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کی طرف بڑھتے چلیں اور جو اسلامی تہذیب ہے جو خلفاء راشدین کے دور کے بعد شروعی جو بنو امیہ کا دور ہے بنو عباس کا دور ہے یا اس کے بعد کے جو عدوار ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ اسلامی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں اور اس سے انسپریشن لے سکیں تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے چودہن سو سال پہلے زندہ تھے عرب کے علاقے میں عرب مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی مکہ کے شہر میں اور آج بھی اگر آپ مکہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے آس پاس جو ہے وہ بنجر علاقہ ہے وہاں پر کاشکاری نہیں ہو سکتی تو ایک بنجر علاقے میں ایک سنگلاخ پہاڑوں کے خطے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نبی کو پیدا کیا اول تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جو ہے وہ کیا پہلے بھی بیان ہوئی کیا ان کے بارے میں کچھ پہلے بھی پیشنگوئیاں کی گئیں یا ان کی پیدائش ایک شوق کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی کہ ایک دم ایک نبی پیدا ہو گیا اور انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی نبوتیں جو ہیں وہ جھوٹی نبوتیں وہ شوق کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی ایک دم نبی نبوت کا دعویٰ کر دیا نہ ان کے پیچھے کوئی پیشنگوئیاں تھی وہ تو ہوئی نہیں سکتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف الفاظ میں بتا دیا کہ لا نبیہ بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو اسی لیے جھوٹی نبوتیں جب جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں ان کی نبوتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے ایک شوق کی صورت میں دنیا کے سامنے آئیں بہت سارے لوگ شوقت ہو گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی نبوت تھی جو سچی نبوت تھی یقیناً الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری پیشنگوئیاں پہلے بھی موجود تھیں جن کی طرف قرآن نے بے اشارہ کیا یہاں تک قرآن میں کہا گیا یہ لوگ یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ تھا اور یہ سورہ عراف میں آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعویٰ کیا قرآن نازل کیا اور قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا یہ لوگ یہ لوگ یہود و نصارہ پاتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا مکتوباً اپنے ساتھ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں ان کا ذکر ہے یہ دعویٰ کر دیا قرآن نے تو یہ دعویٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کیا یہ کوئی اپنی سوچ کے مطابق نہیں کیا یہ اللہ نے ان کو پر وحی نازل کی اور ان کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اسی لئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئیاں ہیں اور بہت ساری ہیں مثال کے طور پر اگر آپ آج بھی جس کو ہم بائبل کہتے ہیں کتاب مقدس مسیحیوں کے ہاں اور ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے بلکہ ہم مانتے ہیں ہمارے اکثر علماء اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بائبل یا کتاب مقدس اہد قدیم اور اہد جدید بائبل کے دو حصے ہیں کتاب مقدس کے دو حصے ہیں اہد قدیم جو ہے وہ یہودیوں کی کتابوں پر مبنی ہے اور اہد جدید جو ہے وہ عیسائی یا مسیحی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مرتب کی گئیں بعد کے دور میں حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کی اور کتابیں لکھی تو اس کو اہد جدید کے نام سے پیش کیا گیا اور اس کو بعد میں صحیفوں کا خدای صحیفوں کا وحی کا درجہ دے کے بائبل کے ساتھ ملا کے یعنی اہد قدیم کے ساتھ ملا کے مسیحیوں کے لیے جو ہے کتاب مقدس جو ہے وہ پیش کی گئی تو وہ اس کے دو حصے ہیں دونوں حصوں میں ایک آنے والے نبی کی پیشنگوئی کی گئی ہے تو ہمارا قیدہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ انفرمیشن ایسی ہے ان کتابوں میں جو سچی ہے جو وہی پر مبنی ہے یقیناً انبیاء نے وہ انفرمیشن جو ہے وہ دی تھی لوگوں کو اور وہ کسی صورت میں بچ بچا کر ان صحیفوں تک پہنچ گئی لیکن جو زبان ہے ہمارے پاس جس زبان میں ہمیں یہ صحیفیں ملتے ہیں جو سب سے قدیم زبانیں ہیں وہ عبرانی زبان ہے اہد قدیم کے لیے اور یونانی زبان ہے اہد جدید کے لیے دونوں زبانیں انبیاء کی بولی نہیں تھی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی خالص کتاب ہے قرآن عربی زبان میں اور یہ وہی عربی زبان ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو نازل کیا یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کا کلام ہیں جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ الفاظ حاصل کیے وحی کی صورت میں اور پھر امت تک پہنچائے یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیے یہ دعویٰ اہد قدیم اور اہد جدید کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا انفرمیشن ہے جو وہی پر مبنی ہے جو اپنی تبدیل شدہ حالت میں موجود ہے لیکن تمام کے تمام صحیفے یہودیوں اور نصرانیوں کے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے کیونکہ گریک زبان یونانی زبان جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں تھی تو ہمارے پر جو قدیم تر انفرمیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے وہ یونانی زبان میں تو اب میرا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ تبدیل شدہ حالت میں بھی اہد قدیم میں اور اہد جدید میں کچھ ایسی انفرمیشن موجود ہے جو اریجنلی اصلاً انبیاء سے آئی اور ترجمے کی صورت میں آگے تک جو ہے منتقل ہوئی اور وہ اب تک اب تک موجود ہے ہم تک پہنچ چکی ہے تو یہ کون سے یہ کون سی انفرمیشن جیس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں بہت ساری انفرمیشن ہے بہت ساری ٹیچنگز ہیں بہت ساری تعلیمات ہیں اہد قدیم اور اہد جدید میں جو کتاب مقدس ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی اس میں ایسی تعلیمات موجود ہیں جو بالکل اسلام کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں اسلام سے ملتی ہیں ان میں وہ تعلیمات بھی ہیں جو ایک نبی کی پیشنگوئی کر رہی ہیں ایک آنے والے نبی کی پیشنگوئی کر رہی ہیں مثال کے طور پر ڈیٹرونمی ڈا بوک آف ڈیٹرونمی تصنیہ کی کتاب اس میں باب نمبر تینتیس آیت نمبر دو میں تین لوکیشن کا ذکر کیا گیا ہے ایک لوکیشن ہے سائنائی سینہ کا پہاڑ جو مصر میں ہے دوسری لوکیشن جو ہے وصائر کا پہاڑی سلسلہ ہے جو فلسطین میں ہے اور تیسری لوکیشن ہے فاران جس کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں تصنیہ کی کتاب ڈیٹرونمی تیٹرونمی تیٹرونمی باب نمبر تینتیس آیت نمبر دو اس میں ذکر کی گیا ہے تین لوکیشنز کا تو یہاں پر تین لوکیشنز جو بیان کی گئیں ان میں آپ اگر دیکھیں غور کریں تو سب سے پہلے سینہ کا پہاڑ تور سینہ جس کو ہم کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیگیسی سے ہے پھر اس کے بعد دوسری لوکیشن جو ہے وصائر کا پہاڑی سلسلہ فلسطین میں اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن سے ہے اور تیسری لوکیشن فاران جو ہے وہ کہاں پر ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے فاران وہی خطہ ہے وہی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر مکہ کا شہر ہے اور اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ کتاب مقدس کی پہلی کتاب جینیسیس میں بھی ہوتا ہے جہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے باب نمبر اکیس میں پتایا گیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سمیت جہاں اس فاران کے خطے میں لاکر چھوڑ دیا اور یہ وادی کونسی وادی ہے یہ مکہ کی وادی ہے جہاں پر چاہے زمزم زمزم کا کوئن جو ہے وہ بن گیا ایک موجزے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کوئن بنا دیا تو یہ ساری پیشنگوئیاں موجود ہیں لیکن فاران کے علاقے کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے دو دوسری لوکیشنز کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر ایک آخری نبی آئیں گے جب اللہ کا پیغام جا ہے وہ اپنی پیک تک پہنچ جائے گا اور اگر جب آپ الفاظ پر بور کریں گے تصنیہ کے الفاظ پر اس آیت میں لارڈ کم فم سائنائے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاران کی جو پہاڑیاں ہیں یہاں پر آ کر میسیج جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ جائے گا یہ رسالہ یہ پیغام اپنے عروج کو پہنچ جائے گا یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بہت ساری پیشنگوئیوں اور بھی ہیں تفصیلات میں میں نہیں جانا جاتا کیونکہ تفصیلات میں ہمارے بہت سارے لیکچرز جو ہیں وہ ہو جائیں گے لیکن میں اشارتاً آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیشنگوئیاں یقیناً اہدِ قدیم اور اہدِ جدید میں موجود ہیں پھر اشیع ایک نبی تھے آئیزایہ کے نام سے عربی میں اور رضو میں ان کو اشیع کہا جائے گا الف شین آئین یہ الف اشیع ان کی کتاب میں باب نمبر بیالیس میں ایک نبی کی پیشنگوئی ہے کہ عرب کے علاقے سے ایک نبی اٹھیں گے اور وہ دنیا میں جہاں وہ امن پھیلا دیں گے انصاف قائم کیا جائے گا اور اس انصاف کا انتظار بہت سارے جزیرے کریں گے اور وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائیں گے اور لوگوں کو جیل خانوں سے نجات دلائیں گے جو روحانی جیل خانے جن میں لوگ بند ہیں اور بد پرستوں کو شرم سار کریں گے اور ایک نیا قانون ایک نیا ذابطہ حیات لے کر آئیں گے اور ان کا تعلق جو ہے وہ قیدار کی عبادیوں سے ہوگا یہ آئیت نمبر گیارہ میں صریحہ تن لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعلق قیدار کی جو عبادی ہیں ان سے ہوگا آپ قیدار کون ہیں قیدار جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں دوسرے بیٹے ہیں نبت پہلے بیٹے تھے دوسرے بیٹے کا نام قیدار تھا اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جینیالوجیز ان کا شجرہ مبارک شجرہ نسب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اس کو اٹھا کے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا جو شجرہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے اس کی دو سورسز ہیں ایک سیرت ابن عساق میں ہے اور دوسرا جو ہے شجرہ نسب وہ بیان کیا ہے محمد بن سعد دونوں تقریبا علماء دوسری صدی حجری میں ان کی وفات ہوئی دونوں کی محمد بن عساق کی اور محمد بن سعد دونوں کی انہوں نے سیرت پر بڑا کام کیا اور بڑا مواد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکٹھا کیا اپنے اساتذہ سے اور ان کی وفات دونوں کی دوسری صدی حجری کیا ہے تو ان دونوں نے شجرہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جمع کیا اور ایک شجرہ جو ہے وہ حضرت قیدار تک پہنچتا ہے یعنی قیدار جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساٹھویں باپ یعنی ساٹھ نمبر پہ ہیں حضرت اسمائل کی اولاد میں سے ہیں دوسرا بیٹا ہے ان کا تو اس سے یہ ہوا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسمائل تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پہنچتا ہے اس کی ایک جینیالوجی ایک شجرہ نسب جو ہے وہ قیدار کے تھرو ان کے ذریعے حضرت اسمائل تک پہنچتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میرا جو شجرہ نسب ہے وہ ادنان تک بیان کرو ادنان سے اوپر جو ہے اس کے اوپر علماء کا اتفاق نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ایک انسٹرکشن دی کہ ادنان سے اوپر شجرہ نسب بیان نہ کیا جائے لیکن جن علماء نے ادنان سے اوپر شجرہ نسب بیان کیا انہوں نے اس لیے کیا کہ لوگوں کے لوگوں تک جو موجودہ انفرمیشن ہے وہ پیش کر دی جائے بے شک لوگ اس کو نہ مانیں اس پر یقین نہ کریں کیونکہ ادنان سے اوپر یہ شجرہ نسب ہے اس میں اختلاف ہے شدید اختلاف ہے جو اہل نسب ہیں جو انصاب کے ماہر تھے جن عرب دنیا میں عربوں کے ہاں نسب جو حفظ کرتے تھے ان کے ہاں اختلاف تھا اس ویسے اس کو چھوڑ دیا گیا لیکن علماء کچھ علماء نے اس کو بیان کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچائی جائے کہ یہ انفرمیشن بھی موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ اس پر یقین کیا جا اس کو مانا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ تھے ان کی اولاد تھے براہ راست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب جو ہے وہ حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے یہ صحیح روایات سے ثابت ہے تو یہاں تک کہا گیا اس پیشنگوئی میں اشیعہ کی کتاب میں باب نمبر بیالیس آیت نمبر گیارہ میں کہ قیدار کے جو گاؤں ہیں ان کو خوشیاں منانی چاہیے پہاڑوں پر چڑھ کے پہاڑوں سے ایک نیا جو ہے وہ جو ہے وہ ایک نیا کلام جو ہے وہ گانا چاہیے اب قیدار کے لوگ کہاں پر بستے تھے وہ عرب میں بستے تھے اس کا بھی ذکر اہلِ قدیم میں موجود ہے اسی کتاب میں اشیعہ کی کتاب میں باب نمبر اکیس میں موجود ہے آیت نمبر تیرہ میں کہ قیدار کے جو لوگ تھے وہ عرب میں تھے تو یہ پیشنگوئی عرب کے بارے میں نبی نہیں آیا جس نے پوری دنیا میں امن پھیلا دیا ہو جس نے بدپرستوں کا شرم سار کیا ہو جس نے لوگوں کو جیل خانوں سے ڈنجن سے نکال کے ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائیا ہو تو ایسا تو کوئی نبی نہیں آیا عرب سے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے اور ان کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس باب میں باب نمبر بیالیس میں اشیعہ کی کتاب میں آپ خود اگر پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان نشانیوں کو پڑھنے کے باوجود یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں یہ ایک ڈائریکٹ پیشنگوئی ہے ان کے بارے میں کہ ایک نبی آئیں گے عرب کے علاقے سے جو یہ یہ کام کریں گے اور وہ پیشنگوئیاں کسی پر فٹ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اسی لیے یہ اللہ نے دعویٰ کیا اقرآن میں کہ ان کے پاس پیشنگوئیاں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کا ذکر ہے اور بہت ساری تفصیلات ہیں بہت ساری پیشنگوئیاں ہیں اس کے اوپر میں خود ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں اسی موضوع پر اور ہم نے ایک کتاب مرتب کی ہے اس کا ٹائٹل ہے ابراہیم فلفلڈ یعنی ابراہیم کی تکمیل تکمیل ابراہیم علیہ السلام اس کتاب میں ہم نے وہ سارے دلائل دیئے ہیں اہد قدیم اور اہد جدید سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پیشنگوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں نئی ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کتاب مرتب کی اس کے تین مصنف ہیں بشمول میرے اس آجز کے اور انشاءاللہ یہ کتاب انگلیش میں پبلش ہو جائے گی بہت جلد اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا اردو اور عربی میں بھی ترجمہ کیا جائے تفصیلات اس کتاب میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ آگے چلوں اہد جدید میں بھی جو انفرمیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب کی گئی بعد کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ان کے بارے میں اور پھر کچھ انفرمیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب کی گئی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے اس میں بھی یوہنہ کی انجیل میں پیشن گوئیاں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں آیا میرے بعد ایک سچی روح آئے گی وہ تم سب کو یہ چیزیں بتائے گی وہ پیشن گوئیاں کرے گی وہ میرے بارے میں اچھی باتیں کہیں گے اور میرے کام کی تکمیل ہوگی تو یہ کون تھے حضرت عیسیٰ کا مشن اس کا مطلب ہے پورا نہیں ہوا علیہ السلام انہوں نے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا جس نے آکے یہ کام پورا کرنا ہے اب مسیح جو ہیں وہ بزید ہیں کہ یہ روح القدس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن روح القدس تو الڈی موجود تھی کتاب یوہنہ میں اس کا ذکر ہے کہ روح القدس جب وہ آ چکی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درائے اردن میں یحیٰ علیہ السلام نے ایک ڈکی دی جس کو بیپٹیزم کہا جاتا ہے تو اس وقت آسمان سے فاختہ کی صورت میں الہر القدس کا نزول ہوا تو حضرت عیسیٰ تو کسی اور روح کی بات کر رہے ہیں یہ کسی اور کے بارے میں پیشن گوئی ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اس کتابیں ملیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری زبردست صاف ستری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ موجود ہیں اہد قدیم اور اہد جدید میں یہود و نصارہ کی کتابوں میں کہ ایک نبی آئیں گے جو یہ یہ کام کریں گے اور پھر وہی ہوا سینکڑوں صدیوں بعد اللہ نے ان پیشن گوئیوں کو پورا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ کے شہر میں ایک گھرانے میں جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ اگلی قسط میں کریں گے تب تک کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور تفصیلات بیان کروں گا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ